مفتی محمد شفی صاحب نے محدودی صاحب کے بارے میں کیا فرمایا ہے کتاب کا نام بتایا ہے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو عقیدے میں ان سے متفق ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور محدودی صاحب کے بارے میں لکھائے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور کتاب کا نام ہے جواہر الفقہ آج جبکہ ار طرف انتہائی تیزی سے لا دینیت اسلام سے دوری اور بریلیت گمرائی زلالت بیرہ روی پھیل لئی ہے کیا علماء اپنا حقی سی رفتار سے ادا کر رہے ہیں یا وہ بھی بیبسی کا شکار ہے اور غفلت کے پردوں میں چھپے بیٹے ہیں اگر ہاں تو کیوں اور نہیں تو کیا ہے بسی آپی کی اپنی کچڑی پکاو اور کھاو یہ کچڑی آپی سے پک رہی ہے تو ہی کھا سکتا ہے کشف القبور کے بارے میں آپ وضاحت کریں قول الجمیل میں شاولی اللہ نے اس کا جو طریقہ لکھا ہے وہ ایک زنی اور خیالی چیز ہے جماعت المسلمین پر کفر کے آثار ہے مسلمانوں کے تکفیر صحیح حدیث کے مطابق کفر ہے عبدالسلام رستمی گمراہ اور عقید صحیح سے ہٹا ہوا ہے مدیسہ سات سال میں اکیلہ ہوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں باشارہ ہوں عمر پچاس سال ہے باشارہ ہونے کی وئے سے لوگ داڑی کو نشانہ بناتے ہیں میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں ایمان بچانے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ داڑی کے جتنے بڑے دشمن آپ ہیں ایسا کوئی اور نہیں ہوگا پرچی لکھنے والا جتنا داڑی سے متنفر ہے ایسا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے الحمدللہ جن کے سنت داڑیاں ہیں ان کو اس عمر میں دو دو تین تین پیشکشے ہو رہی ہیں داڑی والا کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ان سے محبت، عقیدت، وفاداری کی زیادہ امید ہوتی ہے کہ لڑکیاں اور بچیاں زائے نہیں ہوگی مگر آپ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہیں اور خدا کا خوف نہیں آپ کو تازیت کے لئے تین دن تک لوگوں کا جانا اجتماعی دعا کرنا بار بار دعا کے لئے جانا بار بار تو ٹھیک نہیں ہے البتہ ایک دفعہ جانا مناسب بازلے کا رسم ہے اور لوگوں کی تسلی اس سے ہوتی ہے ضرب مومن میں جو فقی مسائل آتے ہیں وہ اکثر غلط ہے چونکہ مفتی رشید صاحب کا یہی روشتہ اسی قورو نے قائم رکھا ہے عام امت سے ان کے مسائل ہٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی ملک کا تعلق اہل حق سے تایا بیدتی مجھے تو پتہ نہیں ہے میں زیادتی طور پر نہیں جانتا ہوں معلومات نہیں ہے مجھے امتحان ہونے والے کوئی آیات وغیرہ بتائیں محنت خوب کرو اور جماعت سے نماز پڑھو اشرا کو چاش پڑھ کے ہو جو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ وہی پرچے میں آئے گا ہر ہی پگڑی کیا ہے جو نہیں پہن سکتے یہ شیطان کے نشانی ہے دجال کے سپائیوں کے نشانی ہے آپ دجال کا سپائی نہ بنیں ہماری انیورسٹی میں ایک بڑے مرلے مسجد بنا دیا ہے یہاں کچھ لکھا ہے سمجھ نہیں ہے تکبر و غرور سے بچنے کے لئے کوئی ووظیفہ بتائے بس لوگوں کی خدمت کرو تکبر ختم ہو جائے گا آپ اس مجلس میں کوئی عمل یا وظیفہ بتاتے ہیں یہ سب مجلس والوں کے لئے اپنی اجارت ہوتے ہیں جی ہاں فقیر محمد نورانی رات کو وفات پا گیا ہے ان کی مغفرت کے لئے اگر وہ مسلمان مرا ہے اللہ مغفرت فرمائے مجھے نماز میں بہت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے بہت کوش کرتا ہوں نماز فرض ہے آپ کا دل چاہے یا نہیں پڑھنی پڑے گی محمد صاحب ہم جو یہ شلوار ٹکھنے سے اوپر کرتے تو اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے بہت ٹکھنے کھلنا چاہیے اور صحیح طریقہ کار کیا نیچے رسی باندے آپ یا اوپر سے نیفہ بڑھائیتی ہے تیری مرضی ہے شریعت کہتی ہے کہ ٹکھنے مرد کے کھلے رہنے چاہیے سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ محدودی کی کیا مانی ہے تو محدودیوں سے پوچھو ان کو پتھاؤ گا سلام کے آپ سے عرض ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا جس شخص نے صحابہ نفرت اس نے مجھ سے جس شخص نے صحابہ کو برکا اس نے مجھے برکا تو اس رشاد کے باوجود جس نے ایسا کیا ہے وہ واقعی ایمان پر نہیں مرے گا ہمیری شریعت اتا اللہ شاہ بخاری ٹوپی کیوں نہیں پہنتے تھے یہ ان کی غلطی تھی ٹوپی پہننے سنت ہے اتا اللہ شاہ بخاری شریعت نہیں ہے یہ ان کی غلط فہمی تھی اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود یہ ایک عمل ان کا کمزور تھا مغرب کے نماز میں اگر صحوان قنوط پڑی تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں صحوان اگر پڑی تو غلطی ہے ویسے پڑھ سکتا ہے ضرورتا دیہات میں اگر ایک گر ہو تو وہ مسجد بنانا کیسا ہے ایک گر والے بھی نماز پڑھیں وہ ایک گر کی مسجد ہوگی اگر پشاور کے کوئی بند ہے کراچی میں فوت ہو جائے تو اس کی لاشیا سے پشاور لے کر جانے شرن کیسا ہے منع ہے ایک غیر مقلد ہمارے آن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ صرف بخاری سے مجھے دکھائے کہ حضرت نماز میں ٹانگیں نہیں پھیلاتے رہے حضرت رفیدین نہیں کرتے تو میں غیر مقلدیت سے لے آؤ اسے بخاری میں دکھا دیں گے مولان صاحب سوال یہ ہے کہ ترجمہ ملے قرآن جو کہ اردو یا انگریز زبان میں وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں بشرتی کے اس میں تفسیر ہو یعنی قرآن کے علاوہ چیز اگر قرآن کریم ہی ہے اور کوئی چیز نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے یاد سے تو پڑھ سکتے لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے وضو فرض ہے کیا نامعلوم قضا عمری کی فجر کی نماز فجر کے جماعت کے بعد جماعت کے بعد بھی جماعت سے پہلے بھی پڑھ سکتے قضا عمری اثر سے پہلے اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے علوہ تو لوگ کے سامنے نہ پڑھے فکری امام کے پیچھے وفاق کے ایک تحریر شائع ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بیدتیوں کے ازان کا جواب نہیں ہے اگر کوئی شخ نماز پہلی صف میں پڑھ رہا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے وہ الارم بجانے والی گڑی پہن لے اور وہ بجاتا رہا ہے چلتا چلے جائے کیا کرے گا ناک پہ ہاتھ رکھ کے روانہ ہو جائے وضو کر کے آئے صف مکمل کر لے کے لئے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں اگر آدمی نیت باندھے اور اس کے بعد آگے صف میں جگہ خالی ہو جائے تو نیت توڑ کر آگے جانا چاہیے جی نہیں اسی طرح آپ آگے بڑھے قدم بڑھا دے نماز کے اندر یہ فیل جائے دے صفوں کی درستگی کے لئے آگے بڑھنا عورت کے لئے خواتین کے مدرسے میں حدیث و تفسیر پڑھانا کیسا ہے جائے دے ایک مسئلہ سمجھا کر پہ احسان فرمت لے کیا غیر مسلمہ خانی رافضی کو سلام کرنا چاہے کفار کو سلام منائے مسجد یا مسجد کسی گمشدہ چیز یا کسی انسان کا اعلان کروانا منائے حدیث میں بددعا ہی ہے ایسے شخص نماز جنازے کے بعد دائرہ بنا کر اس میں قرآن کی گردانی کی جائے دی ہے اسخواد ثابت ہے اور ہیلہ بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے دفتن نماز کڑی ہو رہی تو وہ کس وقت نماز ختم کرے بس قائدہ کر کے نماز ختم کرے پورا کر لے بہتر یہ کسی قسم کا عمل علم آسل کرنا فرد دنیاوی یا دینی دین مقدم ہے دنیا آباد میں کیا یہ حدیث صحیح کر علم آسل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ جھوٹی روایت ہے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے اگر کوئی شخ بیت الخلا میں ہے اور آزان ہو رہی ہے تو کیا وہ جواب دے سکتا ہے نہیں بیت الخلا میں ذکر الائی منع ہے میرے بیٹے کا نام عمر ہے مگر وہ اپنے چھوٹے بائیوں کو بہت تنگ کرتا ہے ماں باپ کا کہنے نہیں مانتا اس کی عمر تغیر پندر سالے کیا اس کا نام تبدیل کروائے عمر تو ایسے نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو پوری عمت کو آج تک آرام مل رہا ہے یہ عمر نام کا اثر نہیں یہ آپ کی غلط تربیت اور غلط نطفے کا اثر ہے آپ خود صحیح ہو جائے اپنا پیسہ وصول کرنے کے لئے اگر کسی کو سودی قرضہ دلوائے جائے تو اس کے لئے کیا حکم حرام ناجائز جہنم میں جلیں گے آقا خانی فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول علی تھے اور صحابہ نے علی سے خلافت چھین کر وہ کفار ہے ان کی باتیں غلط ہیں آقا خان والے ایسے کافر مرتدے جیسے مرزائی کافر ہیں ایک جگہ پڑھا ہے کہ آن حضرت نے ایک ہاتھ سے پانی پینے منع فرمایا معلوم یہ کرنا ہے یہ مجھے جگہ نہیں ملی لیکن زاد المعاد نظر سے گزری ہے کہ بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گلاس یا کنڈول پکڑے یہ عدب ہے میرے پاؤں میں چھوٹ لگی ہوئی ہے اور وضو کرنے کے لئے بھی خون نہیں رکھتا یعنی خون بہتر رہتا ہے اثر کی نماز کا وقت بھی قریب ہے ایسی صورت میں نماز قضا کروں یا پڑھ لو نہیں آپ پٹی ایسی باننے کے خون باہر نہ آئے صبح نماز کے لئے اٹھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے صورت کحف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے اٹھیں گے معذرت کے ساتھ دوست کو آپس میں شکایت ہے کہ آپ بغیر ٹروپیو والے عدرات سے ہاتھ نہیں ملاتے وہ جڑک دیتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ درست ہے اور وہ بیعدب ہے جو مسجد میں ننگ سرا کر کے پھر الٹا مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ مجھ سے ہاتھ نہ ملائے پہلے سر ڈگے حضرت میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں آس پاس صحیح عقید والوں کی مسجد نہیں ہے یعنی اعلی حدیث بیدتیوں کی مسجد ہے میری نیت یہ ہے کہ میں انہیں دین کی تبلیغ کروں اگر میں ان کے امام کے بیجے نماز پڑھوں دین کی تبلیغ آپ پر فرض ہے نماز آپ کی نہیں ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے پاکھانا پڑھا ہوا ہے تو ہم یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ پاکھانا کھائے ہم کہیں گے کہ آپ کھانا کھانے کی کوشش کریں کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور یہی تفصیل آپ کو اگلے جمعہ کو کتاب میں ملے گی انشاءاللہ حضرت میں کراچی کا شہریوں عدرباد میں پڑھائی کی نیت سے چار دن افتے میں رہتا ہوں وہاں ہے مکان کرائے پر ہے دریافت یہ کرنے کا آئیم قصر نماز بہتر یہ ہے کہ جب بھی وہاں جائے پندر دن کی نیت کریں ہی ہے خود مجھے معلومات نہیں ہیں ایک صاحب کے پاس میرے پیسے گزش دو سال سے کاروباری والے سے پسے ہوئے اور وہ صاحب بھی پیچھے سے پیسے نہیں ملنے کی وجہ بہت تنگ ہے اور ان کی یہ اللہ آسان فرمائے اگر کوئی آدمی جنابت کی عالت میں کسی کا سر دم کر لے بہت بری بات ہے اگرچہ ذکر جائز ہے تاہم ایسے دم کا کیا آثر جس میں نے وضوع اور نے استن جاؤ الہدہ انٹرنیشنل ڈاکٹر فرحد گمراہ اور بیدین ہے اس کے درس سے بچنا چاہیے عبو بکر صدیق کا انتقال کس ہجری میں ہوا تیسرا سال تھا یعنی تیرہ تیرہویں ہجری میں آپ کو غسل کس نے دیا تھا ان کے سافزادوں نے کیا یہ کہہ دینے کہ میں نے تین طلاق دی طلاق واقع ہو جاتی ہے آج کل ڈاکٹر حضرات جدید آلات کے ذریعے خاتون کے رحم میں بچہ ہو یا بچی پہ پہچانتے ہیں علانکہ اللہ رب عزت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ الٹرساؤن مشین دور رکھ لے اور اپنا پیٹ دکھائے کہ آپ نے ساکھ کھا ہے یا گوش کھا ہے پتہ جل جائے گا ڈاکٹر صاحب کو اپنے پیٹ کا خود پتہ نہیں ہے اپنا نبض نہیں جانتا جب تک کہ مشین نے لگا لے تو ڈاکٹر غریب آپ کی طرح اللہ علم ہیں وہ آلات کے ذریعے جو جانتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہیں علم غیب بغیر وسیلے و سبب کے ہوتا ہے حضرت شیخ علین مالٹہ جیل سے رہائی کے بعد علیگر تشریف لے گئے تھے وہاں تاریخی واس فرمایا ہے خلفاء راشدین کے انگوٹیوں پر جو مہر لکیتے ہیں وہ بیان کرے کسی موقع پہ انشاءاللہ بیدتیس آیت وَيُوْمَ النَّبَسُ مِنْ کُلِّ اُمَّتِنْ شَعِیدَا حَلَيْهِمْ مِنَنْفَسِ مَجَيْنَا شَعِیدَا سے دلیل پیش کرتے ہیں غلط ہے وہ ان کی دلیل صحیح نہیں اون ٹون تیری کون سی کل سیدھی ہے غیر مقلس سید عقیدہ نہیں ہو سکتے ہیں تقلید کا انکار خود گم رہی ہے آپ نے کہا دجال کے ساتھ ستر آزار ہری پگڑی والے ہوں گے مشکات شریف جلدو صفحہ چار سو ستکتر پتہ نہیں سماعت کمزور ہے یا مشکات نہیں مل رہی رفیدین کے رت کرنے کی کون سی کتاب ہے بخاری شریف شاید جو آج کل لوگ انگریزی داڑی رکھتے ہیں اس کی ایک شریعی حیثیت کیا ہے پتہ نہیں انگریزی داڑی کون سی ہے اب تو مرزائی داڑی رکھتے ہیں بعض بچے یہاں داڑی دو چار بال ہے اور یہاں یہاں نہیں ہے یہ مرزائی کٹ کہلاتے ہیں کفر ہے صحیح داڑی رکھنا چاہیے مامو کے سسرال والے بیدتی ہے یہ ہے صورت میں ان سے بارہ سلام دعا اس لیے کہ تبلیغ کر سکے جائد ہے ورنہ نہیں اثر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں میں ایک دینی مدرسے میں پڑھتا ہوں سبق یاد نہیں ہو رہا ہے مولانا انور شاہ صاحب کے ایسال سواب کے لئے نفل پڑے اور حضرت کی سوانے پڑے انبیاء میں سے کوئی ایسا نبی ہے جس نے دنیا کے اندر ہور سے شادی کی اور اس سے اولاد بھی ہوئے نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں آپ حضرات رافیدوں کے قتل کا فتوہ کیوں نہیں دیتے جب کوئی غلط بات ہے ہم کسی کافر کے قتل کا فتوہ نہیں دے رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے کر رہے ہیں سیٹی بینک کے ویزا کارڈ استعمال کرنے میں معلوم نہیں ہے اس کا تفصیلات پتہ نہیں ہے والدہ کو عدد کے دوران بھائی کی میت میں شہر سے باہر جانا پڑا ہے جاید نہیں ہے نہیں جا سکتی شہر میں کسی جگہ جہاں مغرب سے پہلے واپس ہو جائے مفتی رشید صاحب کی اخسن الفتاوہ بہترین کتاب ہے علم سے بری ہوئی ہے تاہب مفتی صاحب کی طبیعت اس پر سوار ہے بعض مسائل افسوسناک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا ویتر کے بعد دو سجد یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ سب غلط باتیں ہیں اخسن رویتر دیکھ لو علم دستگیر نام رکھنا کیسا ہے منع ہے میرے دوست صادیت کی طبیعت خراب ہے اللہ زندگی و سیحت عطا فرمائے نماز جنادے کے لئے مسجد میں اس طرح اعلان کرنا کہ فلان جگہ نماز ہوگی جائز ہے علماء دین فلسطین کے بارے میں کیوں جہاد کا فتوہ دیہ جا چکا ہے آپ پہنچے جلدی میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں ایک قبرستان میں جو سو سال پرانا ہے اس کو ویران کر کے لڑکیوں کا مدرسہ بنا سکتے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے میری اجازت نہیں ہے فتوہ شام میں اجازت ہے حضرت نے پہلی نماز کون سی پڑھی ہے رفیدین والی یا احناف والی احناف والی نمازیں پڑھی رفیدین والی ترک ہو چکی کسی نے مجھ سے سوال کیا اگر افغانستان میں جہاد ہے تو آپ لوگوں کے لئے علماء خود کیوں جہاد میں نہیں جہاد کتنی غلط بات ہے آزار علماء شہید ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عالم ہی نہ رائے تاکہ اس کو کہنے والا کوئی نہ رائے دین تو قیامت تک رہے گا تو علماء بھی رہیں گے معلوم یہ کرنا کہ بیدتی لوگ ان اللہ کے سننے کے بعد جواب میں کہتے ہیں حق نبی وہ جھوٹے ہیں جھوٹا آدمی غلط اعلانات کرتا ہے پہلے خدبے میں ہاتھ باننا دوسرے میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میری والدہ کی دہداش کمزور ہو گئی اللہ پاک ان کو صحت شفا دے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہ و نسلوک السلام و علا فیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ البلک و لہ الحمد و علا کل شہن